عورت بیوی ہو تو ہمیشہ دوست یا محبوبہ کی طرح ٹریٹ کیے جانے کی خواہش مند رہتی ہے اور محبوبہ ہمیشہ بیوی بننے کا کاپی رائٹ حاصل کرنے کی خواہش مند رہتی ہے شادی شدہ مرد کو دوسری عورت پسند آتی ہے یہ اس کی فطرت ہے لیکن عورت کو اپنے خامد کے علاوہ کوئی مرد پسند نہیں آتا شوہر کیسا بھی ہو بیویاں اسی کو ٹھیک ٹھاک کرنے پر لگی رہتی ہیں لیکن دوسرے مردوں کا نہیں سوچتی ہر نیاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس مشکل میں نکل گیا وہ سکھی اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر ناختم ہونے والا دکھ ہے طلاق یافتہ لڑکی سے بھی شادی کرو کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر نرم اور فرما بردار ہو چکی ہوتی ہے اور ہر طرح سے زیادہ خوش بھی رہ سکتی ہے آج کے مرد جہاز میں ائر ہوسٹس کو منیو لانے پر تشکر کھانا لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ سکتے ہیں لیکن گھر میں بیوی کو شکریہ کہتے ہوئے موت آتی ہے جو گھر میں دن رات ان کی خدمت کرتی ہے جب شوہر اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹیننگ اور محبت جگہ لے لیتی ہے تو میان بیوی کا آپس کا مضبوط خوبصورت اور مثالی رشتہ بن جاتا ہے جو دنیا کی کسی بھی سازش کا مقابلہ بہ آسانی کر سکتا ہے آپس میں لڑ چھکڑ کر بھی ایک ہی مورچے اور ایک ہی بستر پر آرام کرنے والے جنگجووں کو اردو میں نیا بیوی کہتے ہیں جب بھی غلط فہمی میں میری شوہر مجھے ڈانٹ دیں تو میں اس وقت کبھی اپنی صفائی دینے یا بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتی جب ان کا غصہ تھنڈا ہو جائے تب میں نرمی اور پیار سے ان کو حقیقت بتاتی ہوں اس طرح میرے گھر کا ماحول تناؤ کا شکار نہیں ہو پاتا اور مجھے اپنے پیارے رب سے سبر کا بھی صلح مل جاتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے کہ اس نے میرا نصف ایمان مکمل کیا میرے نفس کو پاکیز کی دیں میری زندگی میں سہولیات دیں میری نسل کی اچھی پرورش کر رہی ہے اللہ میرا اور میری زوجہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رکھے بری نظر سے بچائے ہمیں آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے آمین میہ بیوی کا رشتہ وہ خوبصورت رشتہ ہے کہ ناراضگی و خفگی میں بھی دل میں سلامتی اور ایک دوسرے کی خیر مانگتے ہیں معافی تلافی کے بغیر ہی رشتہ پھر سے پہلے جیسا ترو تازہ ہو جاتا ہے شہروں کی دس خطرناک غلطیاں نمبر ایک بیوی کو نظر انداز کرنا نمبر دو طلاق کی دھمکی دینا نمبر تین دوسری شادی کی دھمکی دینا نمبر چار بے عزت کرنا نمبر پانچ وقت نہ دینا نمبر چھے بیوی کے لئے پابندی اپنے لئے آزادی نمبر سات ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت نمبر آٹھ تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا نمبر نو بے جائے الزام لگانا نمبر تز بیوی کے اکارب سے بے ایتنائی یہ وہ غلطیاں ہیں جو اکثر شوہر کرتے ہیں اور اس کا انجام پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا بیوی کے لئے بھی اور شوہر کے لئے بھی شادی کے بعد ایک لڑکی کے لئے اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ہر بات منوا لیتی ہے کبھی لڑ جھگڑ کر کبھی لاد اٹھوا کر کبھی ناراض ہو کر نخرے کر کے کبھی کچھ کھانے کی اور کبھی کہیں جانے کی نیا ہی عورت کی ڈھال ہوتا ہے اللہ پاک سب کے سوہاک سلامت رکھے آمین آپ کی بیوی بھی کسی کی لادلی بہن بیٹی ہے اس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درد ازر کر دیا کریں سیانے کہتے ہیں کہ چار آدمی عورت کی آنکھوں کی تھندک ہیں اس کا باپ بھائی بیٹا اور خامد بہترین عورت وہ ہے جو سب رشتوں میں اپنے خامد کو سب سے زیادہ ترجیدے بلکہ اپنی ذات پر بھی ترجیدے ایسی عورتیں جو اختلافات یا معمولی جھگڑے بھی ہوں اپنے خاندان تک پہنچانے کی بجائے اپنے گھر میں نمٹا لیتی ہیں کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوہر کو کہتی ہیں کہ مجھے شاپنگ پر نہیں جانا میرے پاس پہلی ہی بہت سے کپڑے ہیں شوہر اگر پیسے دیتا ہے تو تھوڑے سے رکھ کر باقی واپس کر دیتی ہیں کہ بس مجھے اتنے ہی چاہیے تھے یہ بھی نہیں کہتی کہ فلانے کی بیوی نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا تھا بلکہ کسی کو فضول خرچی کرتی دیکھتی ہیں تو توبہ استغفار کرتی ہیں جو عورت شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں دس بارہ سال گزار دے وہ اس کے بعد ایمازون کے جنگلوں گوبی سہرا اور ماؤنٹ ایورس جیسی مشکل جگہوں پہ بھی رہ سکتی ہے لڑکی شادی پہ کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو نکاح کے دستخط کرتے ہوئے ایک بار پورے وجود سے کانپ جاتی ہے باپ کی جگہ ہمیشہ کے لیے شوہر کا نام آ جاتا ہے حق دار بدل جاتا ہے یا اللہ بیٹیوں بہت پیاری ہوتی ہیں اور دلہن بن کر اور بھی پیاری لگتی ہیں اے اللہ ہر بیٹی کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے لکھ دے موسیقی موسیقی